اسے مردہ سوچے انسر ٹائک کوارڈر فائنل میچ ہے اور اس دو اچھا بول کر گئے ہیں اور ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھیلا اس کے ایک رن کے لیے اسے سکس آت آف دا مارک ایک رن ہو چکا ہے دوسرا جو بال ہے وہ ڈیور کیا جائے گا اور اس دو اچھا شاٹ کیا ہے پڑھا دا بردہ سٹوک چھے رنز کے لیے اس محس سے پہلا جو سکس آتا ہے وہ نکل چکا ہے سات رنز آ چکے دو بول سے اسد ایک مرتبہ پھر سے سات رنز ہو چکے ہیں پھر سے بال ڈیور کریں گے تیسرہ بال جو ہے وہ ڈیور کیا جائے گا پہلے آور کا آرکوہ شاٹ کیا گیند ہوا میں ہے فلٹر بول کے نیچے آؤٹ کا چانس ہے فلٹر بھی دو ہے اور کیچ پکڑ لیا ہے پہلا دیکھر یہاں پر سات رنز پر گرتا ہوا تیسری بول پر فکٹ حاصل کیا ہے نیکس بال سات رنز ابھی تک بڑی نفیتولی بالنگ جاری ہے کامیاب آور جاری ہے بولنگ سائکل جانت سے آسن پینڈا ایک مرتبہ پھر سے آخری بال ہوگا پانچ بال سے سات رنز آئے ہیں چھکہ بھی اس میں شامل ہے اور ازوہ شاٹ کیا سیدھے بیٹھ کے ساتھ میٹر امیٹر کے سنٹر سے زبردر سٹوک لیکن نو بول سات رنز آئیں گے اور اس کے ساتھ چودہ رنز آ چکے ہیں فریٹ ہوگا اب ایک مرتبہ پھر سے آسن پینڈا آنسا ٹرائک ہیں چودہ رنز ہو چکے ہیں فری ہٹ جو ہے وہ آخری بال فری ہٹ ڈیول کریں گے آسن پینڈا کو چودہ رنز ہیں آخری بال پہلا آور چار چار آور پر مجھے مقابلہ ہے اس دفعہ پھر سے شاٹ کیا لیکن اس دفعہ اوپر کا جانت ہے لیکن فریٹ ہے کیچ پکڑ بھی لیں گے اکام نہیں آئے گا آپ کے اور اس ایک ساتھ پندرہ رنز ایک آور کے ایک چاہتا ہم پر پندرہ رنز اٹھارہ بال باقی ہیں ان کے تین آور باقی ہیں پہلی ننگ کے نیکس بال رحمال اپٹیم اور اس دفعہ شاٹ کیا ہے زبردست سٹوک بڑا دل کے سٹوک بڑا خوچر سٹوک کسٹ پیٹا کی جانتے ہیں لیکن آؤٹ فیلڈ نے ساتھ نہیں دیا ہے اور یہاں پر جو ہے رنز ملے گے ایک ساتھ کی صورت میں دو رنز آگے ہیں اور دیس جو رنز ہیں سکورپٹ پر ہو چکے دوستو بیس رنز ہو چکے اگلا بال رحمال اپٹیم ایک برس اپٹیم سے کلین بولٹ رحمال اپٹیم اپر پکٹ آسل کرنے میں کامیاب بڑا زبردست بال کیا تھا یارکٹ اپر بال کیا تھا ایکسیلنٹ بالنگ رحمال اپٹیم آئی تھی کسی کے ساتھ جو اوور اختتام پزیر ہو چکے ہیں اٹھائیس رنز دو اوور کے اختتام پر بارہ بال باقی ہیں اٹھائیس رنز ہو چکے ہیں نیکس بال آپ سامنا کریں گے رائٹ ایم بلے باز مجود چار رنز ملیں گے جی ہاں پہلا چھوکا یہاں پر 32 رنز سکور بورڈ پر نیکس بال آہ بڑا کڑا 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 تھا اور اس کو منڈل کرنے میں کامیاب بیٹ کا اٹھائیس رنز سکور بورڈ پر اور اس کے ساتھ اٹھائیس رنز سکور بورڈ پر دوستو اور تیسری رنز کا جو کھیل ہے وہ جا لیا ہے اٹھائیس رنز ہو چکے ہیں نیکس بال اور اٹھائیس رنز پھر سے چار رنز اور میں اٹھائیس رنگ قمدinha ہے آہ میس پیل پھر سے یہاں پر دھوکہ دے گیا ہے بال فیلڈر کو اور چار رنز ملیں گے فورٹی سیکس رنز جسی کسا سکور بورڈ پر تین اور کا خیر مو کمبل فورٹی سیکس رنز چھے بال واقعی ہیں مزید اور ازوار شار کیا ہے فیلڈر مجود لیکن پھر سے میس پیل فیفٹی تھری رنز میس پیلنگ فیلڈنگ دپارٹمنٹ پر آپ کو کام کرنے بہترین بول کیا تھا آپ کے فیلڈر میں بہترین بول کیا تھا فیفٹی تھری رنز ہو چکے ہیں جیسے ایک مرد و پیچھے ابھی تک کوئی اس آورت سے بڑا شار دیکھنے کو ملے رہی ہے چار رنز جنو ملے ہم اس فیلڈروں کی وجہ سے نیکس بال فیفٹی فور رنز آف پرلیلنگ بال لیکن چار رنز ملیں گے اس دفعہ فیفٹی ایٹ رنز ہو چکے دوستو بائی کی صورت میں یہاں پر چار رنز ملیں گے فیفٹی ایٹ رنز ہو چکے ہیں بہترین بول کیا تھا نیکس بال حسن پینڈا آپ سامدہ کریں گے فیفٹی نائن رنز ہیں سکور بورڈ پر حسن پینڈا آن سٹرائک ہیں اور اس دفعہ پھر سے یہاں پر کیچڈاپ کیا ہے لیکن ایک رنز ملے گا ساٹھ جو رنز ہیں وہ سکور بورڈ پر ہو چکے ہیں ساٹھ رنز ہوگے چلاکی تک گئی آپ پر حافظ حاکم نے ایک سیٹ رنز کا ٹارگٹ ہے چوبیس بال پر ایک سیٹ رنز کا ٹارگٹ چیلنجی حافظ حاکیب سلطان رئی اور ٹیپول کرکٹ آگے ہیں بلے بازی کے لیے چیلنجی چوبیس بال پر سکسی ور رنز کے تاکہ میں بلے بازی میدان میں اتر چکی ہے حافظ حاکیب سلطان رئی جو ہے گھڑا سا لے کر اپنا برکٹ پر موجود ہے اور ایک سیٹ رنز کرنا ہوگے اگر سمی فائنل کے لیے پائلی فائی کرنا ہے پہلا بال ڈاؤن ڈا گراؤنڈ پیٹر موجود اور میس فیلڈنگ کی ہے میس فیلڈنگ کی وجہ سے دو رنز مل جائیں گے ایک سیلنڈ بیٹوین چوبیٹس میں یہاں دو ہی رنز ملیں گے آف دا مارک پیچ جبل اب پیفٹین نائنس باقی ہیں تیس بار باقی ہیں اگلا بال ایک مرسد پیچھے سلطان رہی ہے انسا ٹائک فیفٹین نائنس باقی تیس بار باقی نو بول گول ایمپیر کی جانت سے نو بول آگے ہیں دو جو رنز ہیں وہ اکانٹ ہو جائیں گے اور دو ہی رنز ہیں اور چار ٹوٹل چار رنز آ جائیں گے اور یہ بال دوبارے سے ریپیٹ کریں گے آور سیپ کا نو دیئے گیا ایمپیر کی جانت سے فہیم سامنا کریں گے فیفٹی سیور رنز جو باقی ہیں فری ہٹ ہی پہلا ملا ہے فہیم کو آہ سوپر ڈوپر شارٹ سریٹ کا پین فیٹ اٹھایا ہے چھ رنز آ سکی ہے اسی کے ساتھ دس رنز آ چکے ہیں اکاور رنز مزید باقی ہیں اکاور رنز مزید باقی ہیں اکاور رنز مزید جوڑنا ہوگے اس مقابلے کو بین کرنے کے لیے اگر ایٹ سے دو بولٹری آ جاتی ہے تو کافی نیکس بال ہم سار نہ کریں گے سلطہ آ رائی ایس دفع شارٹ کی ہے بڑے ہو گئے ہیں اتفاد ہے میرے خیال میں اپنی شارٹ پہ بہترین کے ایٹ سے فنڈر کی جانت سے سلطہ آ رائی واپس ہیں یہ خیمے میں آؤٹ ہونے کے بعد ایٹ سے دے دکھ لگے ستاہیس رنز سکور بورڈ پر رہ چکے ہیں ایک ستس کرنے ہیں اور یہ جڑوں پر بہن گیا ہے اور جارٹ کا لہ گیا ہے ڈاٹ بال ہوگا ستائیس رنز ہو چکے دوستو دو اوپر کے اقتام پر ستائیس رنز آ چکے ہیں اور چونتیس رنز باقی ہیں بارہ بار پر بارہ بار پر چونتیس رنز کی ضرورت زبر درس ٹوک لانگ لانگ ایک اور گر لی جئے اس کے ساتھ تیتیس رنز ہو چکی ہیں اب اٹھائیس رنز باقی ہیں جی گیارہ بال میں گیارہ بال ہے اور اٹھائیس رنز باقی ہیں سکسٹی ونرس کے چاکم میں گیارہ بال پر اٹھائیس رنز نیکٹ بال جو بین کرے گی وہ سمی فائنل کے لیے کوالفی کر جائے گی اور ایک رن ملے گا اب ستائیس رنز باقی ہے دوستو دس بال پر ستائیس دس بار پر کم از کم پانچ چھنکوں کی ضرورت ہے دس بال ستائیس رنز اگلا بال ہے ایک مرتبہ پھر سے بیٹھ کے بیٹھ کے نیکس بال اور ایسا شارٹ کیا لیکن نسٹی ٹو ایف ایٹر مجود ہے روم بنائے ضرور لیکن کام بھی آپ نہیں گئے اور ڈاٹ بال ہو گیا ہے اور ڈاٹ بال بھی آئے گا بگٹ بھی حاصل کیا جائے گا فہیم ملک دس کا واپس قیمے میں جائیں گے چلیں جی بارہ بال پر تائیس رنز باقی ہیں بارہ بال پر تائیس رنز باقی ہیں دوستو پہلا بال ہم ڈیور کریں گے بارہ بال پر تائیس رنز باقی ایک سٹرنز کے طاقے میں جو ون کرے گی وہ سمی فائنل کے لئے کوالفے کر جائے گی لیک بائی کا جو ایک رنز ملے گا اب کیارہ بال پر بائیس رنز باقی ہیں اب امیر ماویا پرمڈس کا سامنا کریں گے اگلا بال کیارہ بال پر بائیس رنز باقی ہیں دوستو اور یہ دھواب ہے کافی دھیر ہوابے رہے گی تین فیلڈر بال کے نیچے اور کیچڈ آب تو رنز کیچڈ آب تو رنز اب دس بال پر بیس رنز آئی ہیں دس بال پر بیس رنز کی ضرورت ہر بال پر دو رنز کی ضرورت امیر ماویا پرم دسکا گریٹ آر آنڈر ہے دسکا سے بیلونگ کرتے ہیں اور عزو شاڑ کی اچھے رنز کے لئے جی ہاں ہے جس کا تھا ڈھر وہی وہ ہے یہاں پر اور چھرہ ناصل کی ہیں اور اب جو ہے چودہ رنز آئی ہیں نو بال پر چودہ رنز کی ضرورت نو بال پر چودہ رنز سامنے ہیں اب امیر ماویا ایک اور زور تھا ریٹ ایک اور سیکس بیک دوسرا چکا اب آٹھ رنز کی ضرورت ہے دوستو آٹھ بول آٹھ رنز چاہیے دوستو آٹھ بول پر آٹھ رنز چاہیے سکسٹی وننز کے تاقب میں آٹھ بول ہیں اور آٹھ رنز کپتان جی تھوڑا یہ رائٹ ہو یوں کپتان جی شانی نیکس بال اور اس دفعہ کلین بال کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں واپس خائمے میں جائیں گے آٹھ رن کے بعد امیر ماویا چھے بال ہیں سات رنز چاہیے سکسٹی وننز کے تاقب میں آخری چھے بال ہیں سات رنز اور جس گیند باز کو بہت تھمائے گے بڑے ایکسپیریس مین ہیں اور پہلا بال ہٹ کیا ہے ڈاؤن ڈاؤن ڈیک رن کے لیے اب پانس بال پہ ایک چھکے کی دوری پر پانس بال پہ چھے رنز رہی ہیں پانس بال پہ چھے رنز رہی ہیں پانس بال پہ چھے رنز رہی ہیں چار بال پہ چھے رنز اور جو ون کرے گی وہ سمی فائل کے لیے کوالا فائنگر جائے گی اور آپ کمنٹ جاری رکھیں گے آپ نے کون ون کرے گا چلے جی چار بال چھے رنز آہ وائٹ بال ہوگا جی ہاں ہوگا اب چار بال پہ پانچ رنز رہی ہیں چار بال پہ چار بال پہ چار بال بال ہے پانچ رنز ہیں دوستو چار بال پہ پانچ رنز اور اچھا بال کر گئے ڈاٹ بال ڈاٹ بال ڈاٹ بال یا ایک رن حاصل کر جائیں گے میں جی آؤٹ ہو جائیں گے آؤٹ ہو جائیں گے تین بال ہے اور پانچ رنز تین بال پہ یہاں پر میں ڈرامائی شکل اکتیار کرتا ہوا تین بال پہ پانچ رنز تین بال پہ پانچ رنز چاہیے دوستو میچ میں ڈبارہ سے جان آن پہنچی ہے ڈال دی ہے اس ایکسپیریس پین نے تین بال پانچ رنز اور پھر سے لیک بائی کر رنز آئے گا جی ہاں آئے گا اب دو بول پہ چار رنز چاہیے دو بول ہیں چار رنز چاہیے یہ جو بول ہے میچ پال ہوگا دو بول چار رنز دو بول پہ ایک پانچ ریپ دو بول پہ چار رنز چاہیے دو بول پہ چار رنز کی ضرورت ہے دو بول باقی ہے اور چار رنز چاہیے دوستو دو بول چار رنز یہ جو بول ہے بڑا اہم بول ہے اہم رول ادا کرے گا سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ بول ہے اور جو ون کرے گی وہ سمی فائنل کے لئے کوالفیک کر جائے گی دو بول پر چار رنز اور اس دفعہ شارٹ گیا لیکن فلڈر موجود ہے ایک رن حاصل کیا ہے اب ایک بول پر ایک بول پر تیزن چاہیے لیک بائی کرن حاصل کیا ہے ایک بال پر تیر رنس آئیے دو رنس بنیں گے تو میچ ٹا ہی ہو جائے گا اگر تیر رنس بن جائیں گے میچ ویڈ کر جائیں گے ایک بال تیر رنس ایک بال پر تیر رنس آئیے دوستو ایک بال پر پکرے داروال ہے پکرے شکر کرڑ ہے پکرے ہلسٹار ہے پاکستان کے لیے ایک بال پر تیر رنس آئیے لاسٹ پال میچ پال اور اس دوار شاٹ کیا ہے چھے رنس کے لیے فینش انسٹائل اپنے سٹائل کے ساتھ ختم کیا ہے ہافیز آکیب انٹو سمی وائنل میچ اور کنگریٹولیکشن